عوض باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتیس اکتوبر دو ہزار بائیس تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو السلام علیکم ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہر صورت میں اس ویڈیو کو جتنے بھی ایمپلائیز کے گروپس ہیں آپ کی اور آپ کی فیس بک آئیڈیا اس کو ہر صورت میں آپ نے شیئر کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے اور پی انڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے حوالے سے جس میں ہاؤس ٹرینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس اور تنخواہوں میں تفریق ختم کرتے ہوئے ڈیٹس آفیسٹ جو ایگزیکٹیو آلاؤنس یا دیگر اداروں کے اندر دیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے ہمیں ایک یقین دہانی بھی کروائی تھی اور تیرہ اکتوبر کا دھرنا ہم نے اس بیس کے اوپر مؤخر کیا تھا اس میں وفاقی ملازمیم کے جو مسائل تھے سیپریٹلی وفاقی ملازمیم کی اپگریڈیشن اور تمام ڈیلی ویجیز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیجن ملازمیم کی اپگریڈیشن اور پینشن میں اضافہ تھا تمام ملازمیم کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو تقسیم کرنے کی ایک منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے بیک گرونڈ میں پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہا ہوگا کہ میں تو گزشتہ ڈیڑھ سال سے عملی طور کی اوپر اس جدو جہد کی اندر لگا ہوا ہوں کہ اپنے اور آپ کے بچوں کو جو ہے ان کا حق دلوا سکتے مگر آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش گمراہ کرنے کی کوشش اور ہمارے الائنس کے بہت سے ساتھیوں کو جس نے بھی پریشر آئیز کیا ہے بلیک میل کی ہے یا ان کو کوئی مرات دی گئی ہیں کہ جس وجہ سے وہ ساتھی دائیں بائے ہو رہے ہیں یہ آپ ملازمین کی ذمہ داری ہے الحمدللہ بہت سی نئی یونینز اسوسییشن ساتھ آ رہی ہیں اور جو ساتھ چل رہے تھے ایک منظم طریقے سے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے میں آپ کو بڑا واضح طور کی اوپر بتا دوں کہ ستنہ سے اوپر کے ملازمین کے حقوق کی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات کر رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات نہیں کی جا رہی ہے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا ہے کبھی اپ گریڈیشن کی بات کی جاتی ہے کہ شاید اپ گریڈیشن کی اوپر سمجھوتا ہو چکا تو میں تو عملی طور پر میدان میں موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لیے جدو جہد کر رہا ہوں تمام صبائی و وفاقی ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے آٹھ نومبر چاہے کچھ ہو جائے اسلام آباد بند ہو کھلاوا ہو جو مرضی ہو ہم غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں اور غیر سیاسی رہتے ہوئے ہمیں ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنا ہے اپنے جائز آئینی حق کے لیے یہ بیرا آپ کو پیغام ہے آٹھ دن رہ گئے ہیں بھرپور اس حوالے سے کمپین کریں اپنے گروپس میں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے آنا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس دوران جس طرح سے پہلے پچیس فیصد ہم نے لیا تھا مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا مجھے گرفتار کر لیا جائے منظر عام سے غائب کر دیا جائے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جائز آئینی حق سے کسی صورت آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے یہ آٹھ نومبر آپ کا ہمارا ملازمین کے حقوق کا انشاءاللہ تعالی دن ہوگا اور میں بہت واضح طور کے اوپر کہہ رہا ہوں آٹھ نومبر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں احتجاجی دھرنا ہے یہ دو تفکاتی نظام جو نیشنل پیسکیل انیس سو بہتر میں آیا تھا اور ایک تفریق پیدا کی گئی تھی اس کے خاتمے کا دن ہوگا تمام صوبوں کے اندر اپگریڈیشن ہو چکی وفاق کے اندر نہیں ہوئی اس کا دن ہوگا دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو سے ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس مل رہا ہے اور مہنگائی آج چودہ پندرہ سال کے بعد کہاں پہ پہ پہنچ چکی اس کے خاتمے کا دن ہوگا یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب آپ سستی اور بے ہیسی کی چادر کو چھوڑیں گے عملی طور پہ آپ کو نکلنا پڑے گا اور جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں یا در گئے ہیں اور ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید بیوروکریسی کے ایجنٹ ہے اس کا ایجنٹ ہے تو یہ ایجنٹ عملی طور پہ انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوگا ادھر نہیں ہوا تو جیل کی سلاکوں کے پیچھے تو ہو سکتا ہوں ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا فیصلہ آپ ملازمین نے کرنا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کریں اگر شیئر بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حق مانگنے کا کیا سوچنے کا بھی کسی قسم کا حق نہیں ہے عملی طور پہ آپ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہیں ملے گا ابھی بھی ایک دفعہ پھر سے ملازمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک مقصود سکیڈر کو میں آج کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں کہ ایک مقصود سکیڈر کو پیسکیل کو دوبارہ سے نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقی ملازمین کو محروم رکھا جا رہا ہے جس ملازم کے ساتھ ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے یہ اس کے لیے میسیج ہے کہ اگر اپنے بچوں کا جائز آئینی حق چاہتے ہیں تو آٹھ نومبر کو سب راستے سب کافلے اکٹھے ہو کے پلان کر کے پورامن رہتے ہوئے گھر سیاسی رہتے ہوئے ہم نے اپنی حکومت سے حق لینا ہے اور اگر ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنی حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے یومِ تشکر بھی منائیں گے بسورت ہے دیگر جو بھی حالات ہو یہیں پر یہیں پر بیٹھ کے ہم دھرنا دیں گے اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اس پیغام کو شیئر کریں اپنی ڈیمانڈز سوشل میڈیا پہ نہیں یہاں پہ آکے آگے رکھیں اور ان کو منوائیں پلیٹ فارم دے دیا آٹھ نومبر کے بعد جو ایک دھرنا ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ آخری ہوگا اس کے بعد قطع طور کے اوپر کسی یونین اسوسییشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا میں واضح طور پر بتاتا چلوں مطالبات پورے ہوگے تب بھی نہیں ہوئے تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق کے چودہ لاکھ ملازم تو فائدہ اٹھائیں اس کا دچ فیصد بھی جو ہے میدان میں نہ آئے صوبوں کے ساتھ ساتھ آٹھا دس دس لاکھ ملازم فائدہ اٹھائیں اور اس کا دس فیصد دس تو کیا پانچ فیصد بھی احتجاج کے اندر نہ آئے تمام ملازمین کی اگر پانچ پرسنٹ تعداد بھی یہاں پہ آ جاتی ہے تو آپ کے مطالبات پورے ہوں گے اس میسیج کو شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا پیغام جو رحمان علی باجوا صاحب کا تھا بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ ملتا ہے تو وہ اس سے مستفید تو سارے ہوتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں لوگ مستفید ہوں اور سیکڑوں میں نہیں چند ایک جو ہیں وہ اس کا صرف جو ہے وہ عملی طور پر مظاہرے میں شامل وہ ہوں دوسرا انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ صرف یہ ان کی جو ویڈیو ہے اس کو شیئر تک نہیں کر سکتے تو بھئی آپ سے یہی ریکویشٹ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ کم از کم جو آواز ہے آپ اگر عملی طور پر وہاں نہیں جا سکتے تو یہ آواز تو آگے تک پہنچائیں اور آگے تک پہنچانے کا ثبب بنیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اس درنے سے ریلیٹڈ اور سرکاری ملازمین کی جو بھی اپ ڈیٹ سائیں گی ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ